اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج کا دن بہت ہی ہیٹی گزر سارے دن کام کرتے کرتے گزرہ اور شام کے ٹائم موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیک ابھی تک رہ گیا آرڈر نہیں کیا تو بس کیک آرڈر کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے اور گرمیوں کا موسم ہے اس کے نسب سے ہم لوگوں نے سوچا کہ اس طفعہ تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے گا تو ہم لوگ آئس کریم کیک جو ہے اس طفعہ آرڈر کریں گے اور آئس کریم گرمیوں میں بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اور دوسرا جو ریگولر کیک ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ گرمیوں میں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو بس آئس کریم کیک ہم لوگ آرڈر کرنے کے لیے آئے اور ڈیفرنٹ ٹیمز چیک کی اور بچوں کے پسند کے حساب سے ایک ٹیم ہم لوگوں نے سیلیکٹ کی اور بڑی اچھی ہمیں لگی بس اللہ کرے کہ جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے وہی مل جائے دو بات ہے کیونکہ سم ٹائم یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بلکل ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو آرڈر ہی نہیں ڈیفر ہو سکتا تو اللہ کرے سب اچھا ہو سب ٹھیک چلے تو یہ بس وہی سے آئس کریم لی اور موسم اتنا اچھا حبصورت ہو رہا تھا تو وہی پہ ہم لوگوں نے باہر بیٹھ کر آئس کریم انجوئے کی اور ساتھ ہی ساتھ موسم بھی انجوئے کیا بس آئس کریم انجوئے کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے دوسرے سٹور میں جو ابھی تک بیٹی کے گفت نہیں حریدے تھے تو گفت حریدنے کے لیے ہم لوگ نکل گئے بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا اب تیرہ سال کا ہو گیا ہے تو اس کو گیمنگ کا بہت شوک ہے تو میں نے اس کو گیمنگ سے ریلیٹڈ گفت کر دیے تو بس بیٹی کے گفت لینے کے لیے ہم لوگ سب آگئے میرے ہسپنڈ جو ہے وہ بیٹی کو لے کر دوسری سائٹ پر نکل گئے کیونکہ اس کے سامنے میں بلکل بھی بائے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اگر اس کے سامنے بائے کرتی تو سارا سرپرائز حراب ہو جانا تھا تو میں اور میرے بیٹے جو ہیں وہ ٹائس سیکشن کی طرف چلے گئے کیونکہ بھائیوں کو بھی اپنی بہین کے لیے گفت سریدنے تھے ٹائس سیکشن جو ہے وہ یہاں پر کافی بڑا تھا اور جتنے زیادہ ٹائس ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ آپ اس میں سے کونسی چیز سیلیکٹ کریں اور کونسی نہیں تو کافی زیادہ ہمیں ٹائم لگ گیا یہیں پر ٹائس لینے کے لیے کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کونسی چیز لیں اور کونسی چیز چھوڑیں مجھے تو ہر ایک ٹائس جو دیکھتے ہیں مجھے وہ پیارا لگتا ہے یہ ڈال ہاؤس جو ہے یہ میرے پاس بیٹی کے پاس ابھی تک نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ یہ میں اس کے لیے لے لیتی ہوں اس کے علاوہ بھی یہ کتنے خوبصورت ڈریسز ہیں لیکن میری بیٹی پہنتی نہیں ہے میرا بہت دل کرتا ہے پہنے لیکن وہ نہیں پہنتی بس سب کو اللہ کا شکر ہے کہ وہیں پر ایک ہی ٹائم پر ایک ہی چکر میں سب کو گفٹس مل گئے تھے اور بھائیوں نے بھی خرید لی اپنے بہن کے لیے گفٹ تو اللہ کے شکر ہے کہ ٹائم تو کافی لگ گیا لیکن کام ہمارا ہو گیا بس یہ پارٹی سپرائز میں سٹور میں لینے کے لیے گئی تھی وہاں پر تو مجھے خیر ملی نہیں کوئی چیز تو میں نے پھر یہ آن لائن آرڈر کر دیئے تھے تو یہ سب چیزیں گھر پہ ہی ڈیلیور ہو گئی تھی تو بلونز کا اس دفعہ میں نے زیادہ نہیں کیا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا تو میں نے اس وجہ سے اس دفعہ تھوڑا سا یہ سیمپل کیا تھا کہ جو ٹائم بھی کم لے اور جلدی سے ہو جائے کیونکہ اگر میں بلونز کی پوری آرش بناتی تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتے تو وہ میں کر نہیں سکتی تھی تو ابھی سارا کچھ پھیلا ہوا تھا اور ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا تو یہ سارا میں سبھی کیونکہ پارٹی کی ارینجمنٹس کرنے کے بعد آپ کو گھر صاف کرنا ہوتا ہے اور پھر اس سے مشکل کام ہوتا ہے پارٹی کے بعد گھر کو صاف کرنا لیکن اللہ کے شکر ہے کہ میرے بیٹوں نے بھی میری کافی ہلپ کر دی تھی اس کے بعد میرا جو کافی ٹائم بچ گیا تھا اور جلدی فارق ہو گئے تھے اور یہ آگئی تھی میری فائنل لکس ابھی بلونز کا ایک بنچ باقی رہ گیا ہے جو کہ گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا کل تو وہ میں ایک کورنر میں لگا دوں گی تو بس آج کا ولوگ یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے آپ مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرے ویڈیوز اور انشاءاللہ آپ بھی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں